ہاں ہم نے سپوز کر لیا کہ z is equal to y1 minus n اب کیا ہم نے previous starting lecture میں پڑھاتا کہ m and or is function of kishes کے function ہے time کے اب یہ calculate کرنا چاہتے ہیں لیکن اب کیا m function ہے time کا اب اس z کا پہلے کیا کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس z میں m کی وجہ سے جو change آرہے وہ مجھے معلوم ہو جائے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ z کس چیز پہ depend کرتا ہے اصل میں y پہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ z کس چیز پہ depend کرتا ہے y پہ اور y کس چیز پہ depend کرتا ہے time پہ according to this کیونکہ یہ y m پہ depend کر رہا ہے ادھر اور m کس چیز پہ depend کر رہا ہے time پہ تو یہ اس وجہ سے یہ اس طرح equation بنا اب میں کیا کرتا ہوں میں z کا derivative لیتا ہوں تو z کا derivative لینے سے کیا ہو جائے گا 1 minus m power نیچے آ جائے گا اور 1 minus m minus 1 یہ یہ کٹ جائیں گے ہمارے پاس آ جائے گا into ہاں یہ کیا شو کر رہا ہے dy by dt صرف ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ یہ جو change آ رہا ہے وہ time کی وجہ سے آ رہا ہے وہ کس چیز میں m میں آ رہا ہے ڈیو ٹو time کی وجہ سے اب اگر میں اس کو simplify کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس آ جاتا ہے 1 minus m into minus y into dy by dt اس جگہ تک یہ ہو گیا اب اگر dz divided by dt is equal to 1 minus m into into this dy by dt کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں اس کو اس سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں ادھر multiply ہو رہا ہے تو ادھر کیا ہو جائے گا right side پہ multiply ہو رہا ہے left side پہ یہ کیا ہو جائے گا یہ divide ہو جائے گا اب division کا کیا ہوتا ہے 1 minus m یہ division firm اب جو right side پہ رہ گیا ہے اس کو اگر ہم compare کرتے ہیں compare کس کے ساتھ کرتے ہیں ہم compare compare main جو equation تھی یہ والی ہاں اب میں compare کرتا ہوں اس کی یہ value اس کی یہ value کس کے ساتھ right side میں compare کرتا ہوں star equation میں ہم اس factor کو compare کر سکتے ہیں یہ same نظر آ رہا ہے dy by dt into y minus m y minus m dy dt یہ دونوں same ہیں تو اس کی جگہ میں یہ value put کر سکتا ہوں یہ put کروں گا اب کیا میں star equation اب کوئی star equation نظر آ رہی ہے اس میں میں صرف put کرتا ہوں کس کی یہ value اس کی جگہ اس کی جگہ میں یہ value put کرتا ہوں one minus one divide by one minus m into dz by dt plus ادھر ہمارے پاس r نظر آ رہا ہے r ہے لیکن z کس کے برابر ہے یہ برابر ہے one minus y one minus m یہ میں put کرتا ہوں اس کی جگہ میں کیا z put کرتا ہوں اس star equation میں میں نے z put کر دیا ہے کس کی جگہ اس کی جگہ اس factor کی جگہ جو ہم نے suppose کیا تھا یہ ہمارے برابر آ جائے گا t کے برابر یہ میں نے کر دیا یہ صرف put کیا یہ process کیا اب اب کیا کرتا ہوں جو یہ division میں ہیں ان کو میں multiplication میں کرتا ہوں one minus m into dt یہ یہ factor میں multiplying multiplying both side by one minus m into dt اس کے ساتھ multiply کرتا ہوں تو یہ division farm ختم ہو جائے گا یہ میرے پاس آ جائے گا اس کے ساتھ سب کچھ ختم ہوگا یہ multiplication میں plus rz into one minus m into dt is equal to one minus m one minus m into dt into t capital t اب کیا میں سب اس سائٹ پہ right سائٹ سے left سائٹ پہ کرتا ہوں one minus m into dt یہ اس سائٹ پہ جائیں گے اس سائٹ پہ plus دیدر minus ہو جائیں گے one minus m into dt into capital t is equal to zero اب اس میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد dz is equal plus rz one minus m یہ body bracket minus one minus m into t یہ body bracket بہ dt equal to zero کیا یہ سارے linear ہیں آپ کو نظر آرہا ہے کوئی بھی power اس میں power one سے greater نہیں ہے تو یہ سارے linear ہیں linear اب ان linear ہم non linear کو کیا linear کر دیا کس چیز کے طرح ہم نے restriction لگا دی کہ z is equal to یہ restriction ہے کہ non linear variable کو ہم restrict کر دیا اس کو position کیا تو یہ کیا یہ Bernal equation ہے ہم اس base پہ پھر example نمبر 3 example number 3 کیا انہوں نے equation دی و ڈی y by ڈ t plus t y is equal to 3 t یہ کیا ایک non linear equation دی ہوئی ہے non linear equation کس تھی سے پتا چل رہ ہے یہ power 2 ہے تو اس base پہ یہ کیا یہ non linear ہے اور یہ first order کا ہے اگر ایک دف لیا لیا جاتا جاتا ہے with respect to y تو یہ کیا یہ فورan linear ہو جائے گا اس وجہ سے اس کو first order linear equation بھی کہا جا سکتا ہے d y by d t plus r y is equal to t into ym اب کیا ادھر m کی value کیا ہے m کی value اسی اس میں 2 ہے اور ہم suppose کرتے ہیں z is equal to y 1 minus n اب m کی value کیا ہمارے پاس ہے 1 minus 2 اور ہمارے پاس z کس کے برابر minus y power minus 1 اور r کس کے برابر ہے r ہمارے پاس جو t ہے t کتنے ہے جو t کی value ہے وہ ہمارے پاس r is equal to this t r اس میں r کس t کے برابر t کے برابر ہے sorry اور اس کے ساتھ t t ہے وہ کس کے برابر ہے وہ 3 t کے برابر ہے جو capital t تھی previous اس میں bernalic equation like this میں اس کی value کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس اس example میں 3 t ہاں اب جلدی جلدی اس میں value put کر دیتے ہیں value کس جو ہم نے proof کیا تھا اس equation میں ہم ساری value put کر دیتے ہمارے پاس اس کا answer آج جائے گا کیا ہے dz into 1 minus 2 اب ادھر 1 minus 2 m کی value کیا ہے 2 ہے اسی طرح پھر minus 1 minus 2 m کی value کیا ہے 2 ہے into t کی کیا value ہے t کی value ہمارے پاس 3 t ہے into بڑی bracket change in dt is equal to zero اور اس کو اگر simplify کرنا چاہتے ہیں ہاں ادھر ادھر value ہم r اور z کی بول گئے z کی تو value z ہی کرتے r کس کے برابر ہے r ہمارے پاس برابر ہے r برابر ہے t کے برابر تو یہ کیا ہو جگہ t z t z ہو گا t z اس جگہ تک یہ یہ ہم skip کر چکے تھے یہ بھول گئے تھا ہاں r کی جگہ ہم نے value put کی تو ہمارے پاس یہ آ سکتا ہے d z into 1 minus 2 یہ کیا minus 1 آ جاتا ہے minus 1 t z into minus minus یہ minus 1 ہو جائے گا minus minus plus ہو جائے گا 3 t into d t is equal to 0 یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہم نے اسی کے ترو non linear کو linear بنا دیا ہے ہاں اب اس کا کیا کریں گے ہم پھر جرنل solution جن رل solution جو ہم نے پریویس چپٹر 15 پوائنٹ کس میں 15 پوائنٹ 4 میں last میں جو identical factor multiply کر رہے تھے اس process کے true ہم کیا کریں گے آگے اس کو سال کریں گے